ہلو فرینڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میسان سٹارٹس میں بولی ووڈ فیلم انڈسٹی سے جڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ ویورز کی خدمت میں حاضر ہوں اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلے کو کنٹینیو کریں گے شارو خان ورسس سلمان خان ورسس آمین خان ورسس سیفلی خان جس کی پہلی ویڈیو میں ہم نے نائنٹیز کا کمپیریزن کیا تھا اور ان کا سکسس ریشو بتایا تھا آج کی اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک یعنی کہ ٹو تھازن کی ایرہ میں جو ان کی موویز ریلیز ہوئی ہے ان کا سکسس ریشو آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے تو ایک بار پھر ریبیٹ کرتے ہیں نائنٹیز کے سکسس ریشو کو تو سب سے پہلے ہم سلمان خان کی بات کرتے ہیں تو ان کی تھرٹی نائن موویز ریلیز ہوئی تھی جن میں سے تین موویز آل ٹائم بلوک بسٹر تین بلوک بسٹر چار سپر ہیڈ چار ہیڈ دو موویز سیمی ہیڈ دو ایوریج اور بارہ موویز فلوپ رہی تھی چار موویز ڈیزاسٹر اور پانچ موویز جن میں سے چار میں سپیشل اپیرنز یہ تھے وہ اور ایک ان ریلیز مووی تھی تو اس حساب سے سلمان خان کا نائنٹیز میں سکسس ریشو تھا 53% شارو خان کی بات کریں تو ان کے تھرٹی ٹو موویز ریلیز ہوئی تھی نائنٹیز میں جن میں سے دو موویز آل ٹائم بلوک بسٹر چار موویز بلوک بسٹر دو موویز سپر ہیڈ دو ہیڈ دو سیمی ہیڈ اور پانچ موویز ایوریج رہی تھی ایک مووی بلو ایوریج آٹھ موویز فلوپ دو ڈیزاسٹر اور چار موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنز دیئے تھے تو ان کا ریشو بنا سکس ریشو بنا تھا 64% آمیر خان کی بات کریں تو ان کی 29 موویز ریلیز ہوئی تھی جن میں سے ایک آل ٹائم بلوک بسٹر دو بلوک بسٹر چار موویز سپر ہیڈ تین ہیڈ ایک سیمی ہیڈ تین ایوریج ایک بلو ایوریج آٹھ موویز فلوپ چار ڈیزاسٹر اور دو موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنز دیئے تھے تو آمیر خان کا نائنٹیز میں سکس ریشو تھا 56% سیف علی خان کی بات کریں تو ان کی 23 موویز ریلیز ہوئی تھی جن میں سے ایک بلوک بسٹر تین ہیڈ ایک ایوریج تین بلو ایوریج نو فلوپ چار ڈیزاسٹر اور دو موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنز دیئے تھے تو سیف علی خان کا سکس ریشو تھا 38% تو اس حساب سے ان ٹاپ فور خان ہیروز کی بات کریں تو سکس کے حساب سے نائنٹیز میں نمبر فور پر رہے سیف علی خان 38% سکس ریشو کے ساتھ نمبر 3 پر تھے سلمان خان 53% سکس ریشو کے ساتھ اور نمبر 2 پر تھے آمیر خان 56% سکس ریشو کے ساتھ اور نمبر 1 پر تھے نائنٹیز میں شارو خان دہ کینگ آف بولی ووڈ 64% سکس ریشو کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سن 2000 سے لے کے 2009 تک ان چارو خان کی ریز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ میورز کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی ہیڈ فلوپ بلوگ بسٹر کی تفصیلات کے ساتھ سن 2000 کے ایرا میں ان کا سکس ریشو گیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو کے آوی ورس کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل لرنگ ہیں تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کی یہ ویڈیو سن 2000 سے لے کے 2009 تک سلمان خان نے 38 موویز میں کام کیا اور اسی ٹائم میں شاروخ خان نے 37 موویز کا حصہ رہے آمیر خان کی بات کریں تو وہ 9 موویز میں کام کیے اس عرصے میں اور اس کے علاوہ سیف علی خان کی بات کریں تو ان کی 26 موویز ریلیز ہوئی سن 2000 سے لے کے 2009 تک تو فرینڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آمیر خان کی تو آمیر خان کی انسان 2000 میں ایک فلم ریلیز ہوئی میلا جو کہ باکس آفیس پر فلاپ رہی 2001 میں ان کی فلم آئی لگان جو کہ باکس آفیس پر ہٹ رہی 2002, 2003, 2004 ان تین سالوں میں آمیر خان کی کوئی فلم نہیں آئی 2005 میں ان کی فلم آئی منگل پانڈے جو کہ باکس آفیس پر فلاپ ہوئی 2006 میں ان کی فلم آئی رنگ دے بسندی ہٹ رہی اور 2006 کی فلم فنا ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی دو ہزار ساتھ میں ان کی مووی تارے زمین پر آئی جو کہ باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی دو ہزار آٹھ میں ان کی مووی آئی گجنی جو کہ ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی دو ہزار نو میں ان کی ایک فلم تھری ایڈیٹ ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور اس کے علاوہ دو ہزار نو کی ایک فلم لگ بائی چانس میں انہوں نے کیمیوں اپیرنس دیئے تھے تو فرنڈ بات کرتے ہیں سیف علی خان کی اب تو سیف علی خان کی دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک چھبیس موویز میں انہوں نے کام کیا سن دو ہزار میں ریلیز ہوئی فلم کیا کہنا ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی دو ہزار ایک کی فلم دل چاہتا ہے اب آو ایوریج رہی لب کیلئے کچھ بھی کرے گا فلوپ ثابت ہوئی رہنا ہے تیرے دل میں یہ بھی فلوپ ثابت ہوئی دو ہزار دو کی فلم نہ تم جانو نہ ہم ڈیزاسٹر رہی دو ہزار تین کی فلم ڈرنا منا ہے یہ فلوپ ثابت ہوئی ایلو سی کارگل یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی کل ہو نہ ہو یہ فلم ہٹ رہی دو ہزار چار کی فلم ایک حسینہ تھی فلوپ رہی ہم تم ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی دو ہزار پانچ کی فلم پری نیتا ایک بیلو ایوریج فلم ثابت ہوئی سلام نمستے ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی دو ہزار چھے کی فلم بینگ سائرس ایک فلاپ فلم رہی اوم کارا بھی ایک فلاپ فلم قرار دی گئی دو ہزار ساتھ کی ایک لویا فلاپ رہی نہلے پہ دہلا یہ فلم بھی فلاپ رہی تارا رمپم یہ ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی اور اوم شانتی اوم میں سیف علی خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار آٹھ کی ٹیشن بلو ایوریج رہی اور انیمیٹڈ مووی روڈ سائٹ رومیو یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور دو ہزار آٹھ کی فلم تھوڑا پیار تھوڑا میجک یہ فلم بھی فلاپ قرار دی گئی تھی دو ہزار آٹھ کی فلم ریس ہٹ رہی اور اس کے علاوہ دو ہزار آٹھ کی فلم وڈ سٹاک ویلا میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار نو کی بات کریں تو اس سال میں ان کی فلم قربان ایوریج رہی سانم تیری قسم ڈیزاسٹر رہی اور لب آج کل یہ ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی تو پھر اپ ہم بات کرتے ہیں بولی وڈ کے کنگ خان شارو خان کی تو شارو خان نے سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک تھارٹی سیون موویز میں کام کیا جن میں سے شروعاتی دو موویز گجہ گمنی اور ہر دل جو پیار کرے گا انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے سن دو ہزار کی فلم ہی رام ایک فلاپ رہی جوش ایوریج ثابت ہوئی محبتیں بلوک بسٹر رہی پھر بھی دلہ ہندوستانی فلاپ رہی اور آشو کا بھی ایک فلاپ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار اک کی فلم کبھی خوشی کبھی غم ایک بلوک بسٹر موویز ثابت ہوئی ون ٹو کا فور ڈیزاسٹر رہی دیو داس ایک ہٹ فلم قرار دی گئی ہم تمہارے ہیں سنام یہ ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی ساتھیہ مووی میں بھی انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے اور اس کے علاوہ سن دو ہزار دو کی فلم شکتی دا پاور یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی اس فلم میں سپورٹنگ کریکٹر نبھایا تھا شارو خان نے دو ہزار تین کی فلم چلتے چلتے ہٹ رہی کل ہو نہ ہو یہ بھی ہٹ رہی میں ہو نہ یہ بھی ایک ہٹ فلم قرار دی گئی دو ہزار چار کی فلم سوا دیس فلاپ رہی ویرزارہ ایک سوپر ہٹ فلم قرار دی گئی اور یہ لمحے جدائی کے یہ ایک دیزاسٹر مووی ثابت ہوئی تھی دو ہزار پانچ کی مووی کال میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے اور اس کے علاوہ کچھ میٹھا ہو جائے میں بھی انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار پانچ کی فلم پہلی فلاپ رہی سلسلے اور الگ مووی میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار چھے کی ڈان ہٹ رہی تھی اور دو ہزار چھے کی فلم آئی سی یو میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار چھے میں ریلیز ہونے والی مووی کبھی الگدہ نہ کہنا یہ ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار ساتھ میں ریلیز ہونے والی مووی چگدے انڈیا یہ ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی اور دو ہزار ساتھ کی فلم ہی بے بی میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار سات کی فلم اوم شانٹی اوم یہ ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی دو ہزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی مووی بوتنات میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے اور اس کے علاوہ قسمت کنیکشن میں ان کے ایز ای نیریٹر وائس استعمال کی گئی تھی اور کریزی فور میں بھی انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار آٹھ کی فلم رب نے بنا دی جوڑی ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور شوریہ میں وہ نیریٹر کے دور پر ان کی وائس استعمال ہوئی تھی دو ہزار نو کی فلم بلو ای فلو فلم قرار دی گئی تھی اور اس کے علاوہ دو ہزار نو کی لگ بائی چانس میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے تو فرنڈ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں بولی ووڈ کے سلطان سلمان خان کی تو سلمان خان کی سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک تھرٹی ایٹ موویز میں انہوں نے کام کیا تھا سن دو ہزار میں ان کی مووی چل میرے بھائی فلوپ رہی دھائی اکشر پریم کے میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے دلہن ہم لے جائیں گے ہٹ ثابت ہوئی ہر دل جو پیار کرے گا ایوریز رہی کہیں پیار نہ ہو جائے فلوپ رہی دو ہزار ایک کی فلم چوری چوری چھکے چھکے سی میں ہٹ کرار دی گئی دو ہزار دو کی فلم ہم تمہارے ہیں سنم ایوریز ثابت ہوئی تم کو نہ بھول پائیں گے یہ ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی دو ہزار دو کی فلم یہ ہے چلوا بھی فلوپ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار تین کی فلم باغوان ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اور اس فلم میں انہوں نے امیتاب صاحب کے سامنے سپورٹنگ کریکٹر نبھایا تھا دو ہزار تین کے فلم لاؤ اٹ ڈائم سکوار میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے اور سٹم مووی میں بھی وہ سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار تین کی فلم تیرے نام یہ ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اور دو ہزار چار کی فلم دل نے جسے اپنا کہا ایک فلوپ فلم قرار دی گئی دو ہزار چار کی گھر بلو ایوریج رہی مجھ سے شادی کرو گی ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اور پھر ملیں گے یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی تھی دو ہزار پانچ کی فلم کیوں کہ فلوپ رہی لکی نو ٹائم فور لاب بلو ایوریج رہی اور دو ہزار پانچ کی فلم میں نے پیار کیوں کیا یہ فلم سے میں ہٹ قرار دی گئی تھی دو ہزار پانچ کی فلم نو انٹریگ سپر ہف فلم رہی دو ہزار چھے کی بابل فلوپ رہی جانے من بھی ایک فلوپ فلم رہی اور دو ہزار چھے کی ساون میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار چھے کی فلم شادی کر کے فس گیا یا ڈیزاسٹر رہی اور دو ہزار سات کی فلم میری گولل یہ فلم بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی دوہدار ساتھ میں ریلیز اوم شانتی اوم میں سپیشل اپیرنس دیئے پارٹنر سپر ہٹ ثابت ہوئی دوہدار ساتھ کی فلم ساوریہ میں انہوں نے سپورٹنگ کریکٹر نبھایا لیکن یہ فلم میں ڈیزاسٹر ثابت ہوئی دوہدار ساتھ کی مووی سلا میں اشک بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی دوہدار آٹھ کی فلم گوڑ تو سی گریٹ ہو فلاپ رہی 2008 کی فلم ہلو میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے اور 2008 کی فلم ہیروز بھی ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 2008 کی فلم یوراج ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 2009 کی فلم عجب ٹرین کی گزب کہانی میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے 2009 کی فلم لندن ڈریم فلاف رہی میں اور میسیس کھنہ یہ فلم ڈیزاسٹر رہی اور 2009 کی فلم وانٹیڈ یہ ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی فرینڈ باکس آفیس سیکسس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سلمان خان کی جن کی 2000 سے لے کے 2009 تک 38 موویز دیز ہوئی جن میں سے دو سپر ہیٹ چار ہیٹ تین سیمی ہیٹ دو ایوریج دو بیلو ایوریج گیارہ فلاف سات جیزاسٹر اور سات موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تو اس حساب سے ان کا 2000 سے لے کے 2009 تک سیکسس ریشو رہا جس 42% بولیوٹ کے نواب سیف علی خان کی بات کرے تو ان کی سن 2000 سے لے کے 2009 تک 26 موویز دیز ہوئی جن میں سے دو سپر ہیٹ چار ہیٹ ایک سیمی ہیٹ ایک ایوریج ایک ایوریج دو بیلو ایوریج دس فلاف تین ڈیزاسٹر اور دو موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تو اس حساب سے ان کا بولیوٹ میں 2000 سے لے کے 2009 تک سیکسس ریشو رہا 46% شارو خان کے سیکسس ریشو کی بات کریں تو سن 2000 سے لے کے 2009 تک ان کی 37 موویز دیز ہوئی جن میں سے چار بلوک بسٹر دو سپر ہیٹ پانچ ہیٹ ایک سیمی ہیٹ دو ایوریج سات فلاف دو ڈیزاسٹر اور چودہ موویز انہوں نے سپیشل اپیرنس یعنی ریٹر کے طور پر ان کی وائس کا استعمال ہوا تو اس حساب سے سن 2000 سے لے کے 2009 تک شارو خان کا سیکسس ریشو رہا 61% آمیر خان کی بات کریں تو ان کی سن 2000 سے لے کے 2009 تک نو موویز کا حصہ رہے جن میں سے ایک مووی آل ٹائم بلوک بسٹر ایک بلوک بسٹر دو سپر ہیٹ دو ہیٹ دو فلاف اور ایک مووی میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تو اس حساب سے سن 2000 سے لے کے 2009 تک آمیر خان کا سیکس ریشو رہا ہے 75% اور ویور ان چارو خان ہیروز کا سن 2000 سے لے کے 2009 تک کی درمیان ریلیس ہونے والی موویز کے درمیان اگر ان کا کمپیریجن کیا جائے تو نمبر چار پر رہے سلمان خان جن کا سیکس ریشو رہا 42% نمبر تھری پر رہے سیف علی خان جن کا سیکس ریشو تھا 46% نمبر ٹو پر رہے شارو خان جن کا سیکس ریشو رہا 61% اور نمبر ون پر رہے اس دفعہ آمیر خان جن کا سیکس ریشو رہا ہے سن 2000 سے لے کے 2009 تک کے درمیان میں ریلیس ہونے والی موویز کا 75% فرنڈ نیکس ویڈیو میں ہم سن 2010 سے لے کے 2019 بیس تک کی ریلیس ہونے والی دماغ موویز کیا کمپیریجن اور ان کا سیکس ریشو آپ ایورز کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر کسی سپر سٹار ایکٹرز کا آپس میں کمپیریجن آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ ایکٹرز کے نام لکھیں ان کے بیچ کمپیریجن کی ویڈیو لے کے میں آپ ایورز کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ایورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ایورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیش کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ